ایف ٹیو کا ادارہ جو گورنمنٹ اور پاکستان نے بنایا ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ ٹیکس پیئرز کو آسانیہ پیدا کی جائیں اور ان کے مسائل کا فوری طور پر حل ہو اور اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں تک پہنچنا ان کو بتانا کہ ایف ٹیو کا ادارہ پاکستان میں موجود ہے جو فوری انسام مہیا کرتا ہے اور بلا معافضہ انسام مہیا کرتا ہے بہت سارے مسائل ہم ساٹھ دنوں کی بجائے ساٹھ گھنٹوں میں بلکہ پانچ سی گھنٹوں میں بھی حل کر رہے ہیں ہم جنر پبلک جو ہمارے جن کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ٹیکس نیٹ میں آئیں اور کس نے گاڑی لیگ گاڑیا نوٹس چلا گیا وہاں پہ وہ گھبراتے ہیں کہاں جائیں وکیل ڈونڈیں آپ نے یہ بات بڑی زبردست کی کہ ہمارا ادارہ ان کا وکیل ہے ٹیکس پیئر کو عزت دینا ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے انشاءاللہ فوری انصاف سستہ انصاف بلا معاوضہ انصاف within shortest minimum time جو ہے میرا خیال ہے پاکستان کی کوئی کوٹ ایسی نہیں ہے اتنا کم مدت میں جو ہے ان کا فیصلہ ہوتا ہے اور پچھلے تین ماہ کے دوران ہم نے ریکارڈ کیسز کی ہیں ہمارا مقصد کسی کے خلاف جانا نہیں ہے مگر جہاں خرابی ہوگی illegality ہوگی جہاں corruption ہوگی اس کو نہیں ہم چھوڑیں گے اس کے خلاف انشاءاللہ we will follow it up اور logical end تک پہنچائیں گے وزیرعظم پاکستان کی قیادت میں ایکسپورٹ تقریباً 31 عرب تک ریکارڈ ہوئی ہیں پہنچ چکی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایف ٹیو ٹی وی پہ ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں فیڈل ٹیکس امبورٹسمنٹ کا ادارہ اس کا مقصد عوام کو سستہ فیر اور بہت جلدی انصاف دینے جہاں پہ ٹیکس کلیکٹنگ ایجنسیز جو ہیں وہاں پہ میل ایڈمسٹریشن ہے آپ کو تنگ کیا جائے آپ کے لیے پریشانی کریئٹ کی جائے تو یہ وہ ادارہ ہے جسے کانسٹیوشنہ پاکستان کے تحت بنایا گیا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ ڈائریکٹلی ہمارے سے رابطہ کریں اور ہم بہت تھوڑے وقت میں وہ انصاف آپ کو دیں تاکہ آپ کے لیے پریشانی نہ ہو اور آپ کا وہ جو جذبہ آپ کی وہ خواہے جہاں پہ آپ نے پاکستان کے ریونیو کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو یہ ادارہ سن دو ہزار سے قائم ہے اور زبردست کامکار ہے لیکن ابھی ہم نے ایک آؤٹریچ کا یہ سلسلہ ایف ٹیو ٹی وی کے ساتھ شروع کیا تاکہ جنرل پبلک کو یہ پتا چلے کہ کس طرح کی ریمنڈیز اور ریلیف آپ کو اویلیبل ہیں جہاں پہ آپ ہیسل فری بغیر کسی پریشانی کے ہمارے تک پہنچ سکتے ہیں ہم آپ کی شکایات کو سنیں گے متلکہ اوفیسر سے ہم رابطہ کریں گے اور ان سے ہم اس کے کومنٹس لے کے ہم بہت جلدی فیصلہ دیں گے آپ کو ریلیف دیا جائے گا اور باقی اداروں کو پبند کیا جائے گا کہ آپ نے قانون کے اندر رہتے ہوئے بہت اچھے طریقے سے جہاں پہ آپ کا کنڈکٹ آپ کا اسلوب زبردست ہونا چاہیے آپ ان تمام لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں پہلا دن ہے اس کا آغاز ہم کریں گے ہمارے فیڈرل ٹیکس امورٹسمن جناب ڈاکٹر آصف جاہ صاحب سے جن کی شخصیت اس لیے زبردست ہے کہ انہوں نے ساری عمر عوام کے لیے کام کیا جب وہ کسٹم سروس میں تھے تب بھی انہوں نے عوام کی ویلفیر کے حوالے سے بیشمار پروجیکٹ کیا اور شاید یہی وجہ تھی دو وجہ تھی جس کے تحت ان کو اس عوضے کے لیے ان کا انتہاب کیا گیا ایک تو انسانیت سے محبت پاکستانیت سے محبت اور دوسری ٹیکس کی بیگراؤنڈ یہ ان کا ایک فوٹے تھا ڈاکٹر شاب تینکیو ویری مچ فار یور ٹائم میں ہی جاننا چاہوں گا کہ جو پبلک آؤٹریچ کا یہ آپ نے انیشیٹیو لیا ہے اور جو ایف ٹیو ٹی وی ہے ہا لانگ ایٹس گویں ٹو فار دی پبلک اویرنس ایف ٹیو کا ادارہ جو بنا تھا گورنمنٹ آؤ پاکستان نے دوزار میں بنایا جیسے آپ نے شروع میں کہا تو اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ٹیکس کلچر کو فروغ دینا ہے ٹیکس کمپلائنس کو بہتر بنانا ہے اور ٹیکس پیئرز جو ہیں جو ملک کے ٹیکس دہندگان ہیں وہ ملکی ریونیو میں اضافہ کا باعث بنتے ہیں ان کے ٹیکس سے ملک کا نظام چلتا ہے تو ہم نے ایف ٹیو کا ادارہ جو گورنمنٹ آؤ پاکستان نے بنایا اس کا مقصد یہ تھا کہ ٹیکس پیئرز کو آسانیاں پیدا کی جائیں اور ان کے مسائل کا فوری طور پر حل ہو جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ ایف ٹیو کا بنیادی مقصد جو ہمارا ایف ٹیو کا منڈیٹ یہ ہے کہ میل ایڈنسٹیشن کو ختم کرنا ہے کرپٹ پریکٹسز کو ختم کرنا ہے جو ٹیکس پیئرز کو انیسیسری ہرائیسمنٹ ہوتی ہے انیسیسری نوٹس دیے جاتے ہیں یا پروسیجرز خراب بنائے گئے ہیں پروسیجرز میں پرابلمز ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اور جو بھی پھر یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بہت سارے illegal refunds ہوتے ہیں ان کو ہم نے روکنا ہے جیسے پچھلے دنوں آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ہم نے ایک لینڈ مارک ڈسیئن دیا جس میں ایک سو تئیس ملین کا ناجائز illegal refund سینکشن کیا گیا تھا جو ملکی خزانے پر ڈاکہ ڈالا گیا تو ہم نے جو جائز refund ہیں دیکھیں جو ملک کے جو ایکسپورٹس بڑھیں گی ابھی ماشاءاللہ وزیراعظم پاکستان کی قیادت میں اس دفعہ جو ہے پاکستان کی ایکسپورٹ تقریباً 31 عرب تک ریکارڈ ہوئی ہیں پہنچ چکی ہیں تو یہ جو ایکسپورٹرز ہیں جو مطلب ہے منفیکچنگ کرتے ہیں اگر ان کو جائز ان کا refund نہیں ملے گا تو کیسے وہ ان کا مطلب ہے کیسے آگے کام چلے گا کیسے وہ آرڈرز پورے کر سکیں گے تو ایف ٹیو کا ادارہ جو ہے کہ اس نے ایک بریج کا کردار ادا کرنا ہے ٹیکس پیئر اور ٹیکس کولیکٹر کے درمیان ہم نے مطلب ہے ہماری یہ کوشش ہے پہلے دن سے جب سے مجھے 29 ستمبر 2021 میں مری اپائنمنٹ ہوئی اور اپائنمنٹ بھی وزیراعظم پاکستان کی ہدایات پہ انہوں نے کہا کہ اس دفعہ ہم نے وفاقی ٹیکس موتصب ایسے بندے کو لگانا ہے جس کا ٹیکس کا بیک گراؤنڈ ہو کیونکہ مجھے تیس سال سروس میں رہتے ہوئے مجھے اندازہ ہے کہ گوڈ ایڈمسیشن کیا ہے اور بیڈ ایڈمسیشن کیا ہے کیسے لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے لوگوں کے مسائل کیا ہیں تو ہم نے ماشاءاللہ بہت سارے آؤٹریچ پروگرام شروع کیے ہم سارے چیمبر آف کامرسز میں جا رہے ہیں ہم ٹریڈ بارڈی سے مل رہے ہیں ہم لائر سے مل رہے ہیں اور مل کے ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم مدد کر سکتے ہیں یہ جو ایف ٹیو ٹی وی چینل کا ہم آغاز کر رہے ہیں آپ کے ساتھ مل کے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں تک پہنچنا ان کو بتانا کہ ایف ٹیو کا ادارہ ایک ایسا ادارہ پاکستان میں موجود ہے جو فوری انسام مہیا کرتا ہے اور بلا معافضہ انسام مہیا کرتا ہے اور کوئی بھی بندہ کوئی بھی ٹیکس پیئر ایک سمپل اپلیکیشن لکھ کے سمپل ہماری موبائل ایپ ہم نے بہت اچھی بنا دی ہے اس کو دوبارہ سے ہم نے ریڈو کیا ہے اور اس پہ آپ آ کے اپنی شکایت درج کرا سکتے ہیں ہمارا ایک فور ڈیجٹ ایس ایم ایس کورڈ بھی آ رہا ہے اس پہ آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پہ جا کے آپ کر سکتے ہیں اور ہمارے اریجنل آفسز میں نے آنے کے بعد پہلے ساتھ ہمارے آفسز تھے اب ماشاءاللہ گیارہ آفسز ہو گئے ہیں ان آفسز میں جا کے بھی آپ اپنی کمپلینٹ درج کرا سکتے ہیں اور جہاں انشاءاللہ جہاں آپ کا پرابلم ہوگا ہم بات کریں گے ان کے ٹیکس آفیشل سے اور آپ کے مسائل حل کرنے کی دیکھیں آپ کی کمپلینٹ آپ جس طریقے سے بھی کریں ویٹس ایپ کے ذریعے آپ بھیس سکتے ہیں موبائل ایپ کے ذریعے بھیس سکتے ہیں ویب سائٹ پہ بھیس سکتے ہیں ریٹن آپ بھیس سکتے ہیں ہمارے ہیڈ آفسز اسلامباد میں ہیں یہاں آپ کی آئے گی تمہارے ریجسٹرار پھر سائن کرتے ہیں یا کسی بھی ریجنل آفسز میں آپ کی اپلیکیشن آئے گی ہم اس پہ فوراں کومنٹس لے کے جیسے آپ نے کہا کہ ٹیکس آفیشل جو کنسرنڈ ہوگا ان سے لے کے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا مسئلہ دیکھیں ایف ٹی او آڈیننس ہمیں کہتا ہے کہ آپ تقریباً ساٹھ دنوں کے اندر اندر جو بھی کمپلینٹ ہے اس کا فیصلہ کرنا ہے اور فورٹی فائیو ڈیز ایمپلیمنٹیشن کے لیے لیتے ہیں تو ہم نے تو ایسا نظام پچھلے تین مہینے سے وضع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فوری حل ہو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پرال کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ ہو جائے کنیکشن ہو جائے اور وی باک سسٹم کے ساتھ بھی ہو جائے تاکہ فوری جو ہی کمپلینٹ آئے کنسنڈ جو ادارہ ہے کنسنڈ آر ٹی او ہے یا کلیکٹیٹ آف کسٹم ہے وہاں تک پہنچ جائیں اور ان کے فوری کومنٹس آ جائیں اس کے بعد ہم ہیرنگ کر کے جو لوگوں کا مسئلہ حال کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے انفارمل ریزولیشن جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ انٹروڈوس کروایا ہے بہت سارے مسائل ہم ساٹھ دنوں کی بجائے ساٹھ گھنٹوں میں بلکہ پانچ سی گھنٹوں میں بھی حل کر رہے ہیں بہت سارے ماشاءاللہ ٹیکس پیز نے ہمیں جب ان کا مسئلہ حل ہوا انہوں نے ہمیں شکریہ کے خات لکھے ہیں تو ہمارا مقصد بھی یہی ہے اس ادارے کا اس کے لیے ہم جیسے آوٹری سیشن ہم نے نگر نگر کریا کریا جا کے ہم کر رہے ہیں میں نے اپنے ایڈوائزرز کو سب کو ہدایت کی ہے کہ وہ دفتروں میں نہ بیٹھیں ہیرنگ دفتروں میں بیٹھ کے ضرور کریں مگر لوگوں کے پاس جائیں ان کے مسائل کا پوچھیں ان کا دیکھیں ٹیکس پیئر کو عزت دینا ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ٹیکس پیئر کو عزت دینا ہے کل بھی ایک بہت بڑا سیمینار ہو رہا تھا جس میں جو انٹرنیشنل سیمینار تھا جس میں سارے ملک کے جو پاکستان میں چیمبر آف کامرسز ہیں ان کے پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے تو وہاں بھی میں نے بات کی میں نے ہم نے پھر ایک اور بہت اچھا اقدام یہ کی ہے ہم نے بزنس کمیونٹی سے ٹیس ہندگان میں سے ایک آنڈری ایڈوائزر ہمارے اپنے سارے آفسزز میں ہم مقرر کہہ رہے ہیں ان کا مقصد یہ ہوگا وہ ہمیں بتائیں گے ایک مسئلہ یہ تھا کہ لوگ ایف ٹیو میں آنے سے ڈرتے تھے کہ جی آئیں گے تو پتہ نہیں کولیکٹرز ہیں یا ٹیکس کمیشنر ہیں وہ ہمارے خلاف ہو جائیں گے ہمارے پچھلے بھی کھول لیں گے آڈٹ ویرا تو اس کو روکنے کے لیے اس کو ہم نے اب ٹیکس جو چیمبر آف کامرس اسلامباد میں ہے یا پنڈی میں ہیں پنڈی میں ہم نے سوہلالتاب صاحب کو ما شاء اللہ بزنس کارڈینیٹر جو ایز ای اونری ایڈوائزر مقرر کیا ہے وہ ہمارے ساتھ لیان رکھیں گے ہمیں بتائیں گے کہ کیا مسائل ہیں اور اگر کوئی نہیں بھی آنا چاہتا تو وہ ان کے ذریعے آ جائے گا تو اس طریقے سے ہم نے ماشاء اللہ فوری انصاب مئیہ کرنے کا اور یہ اونری ایڈوائزر جو ہر شہر میں ہوں گے جی ہر شہر میں ہوں گے اونری ایڈوائزر ہر شہر سے ہم نے نام مانگے ہیں کچھ نام آگے ہیں کچھ ایک کا آرڈر تو میں نے وہاں کل جو فنکشن ہو رہا تھا وہاں ان کے خدمت میں پیش کیا اور بزنس کمیونٹی اس پہ بہت خوش ہے اسی طریقے سے ہم ایف ٹیو کیا ہے جی فیڈرل ٹیکسمن وفاقی ٹیکس موتسب ایکچولی آئی ویل ورک ایز ای فرینڈ آف دی ٹیکسپیئرز ایز این ایڈوکیٹ آف ٹیکسپیئرز یہاں کوئی آپ کو یہ جو ہے ہمارے ایڈوائزرز جو ہیں یہ ٹیکسپیئر کے بیہاب پہ کام کرتے ہیں ان کے لئے لڑتے ہیں آپ دیکھیں آپ جو ٹیکسپیئر ہے وہ خود بھی ہمارے پاس آسکتا ہے وکیل کے ساتھ بھی آسکتا ہے وکیل وکلا حضرات کو ہم ویلکم کہتے ہیں ہمارے پاس لوگوں کے کیس لے کے وکلا ہی آتے ہیں مگر کچھ لوگوں نے خود سے بلکہ میرے ویڈس ایپ پہ لوگوں نے کمپلینٹ دائج کرائی ہیں اور ماشاءاللہ ہم نے فوری ان کا حل کروایا ہے تو اس طریقے سے انشاءاللہ فوری انصاف سستہ انصاف بلا معافضہ انصاف اور within shortest minimum time جو ہے میرا خیال ہے پاکستان کی کوئی کورٹ ایسی نہیں ہے کوئی لیگل فورم ایسا نہیں ہے جتنا اتنا کم مدت میں جو ہے ان کا فیصلہ ہوتا ہے اور پھر دادرسی بھی ہوتی ہے اور انشاءاللہ compliance level ہمارا implementation level بھی بہت اچھا ہے جو ہی ہماری طرف سے کوئی finding جاتی ہے ف بی آر کے چاہے کمیشن جو ف بی آر inland revenue سے ہوں یا custom سے ہوں فوری implementation ہوتی ہے سر میں یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ usually ایک impression جو لوگوں میں ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی ادارے جو ہے وہ business community کی ہاتھ تک محدود ہیں کہ ایک business man ہے وہ کام کار ہے اس کی factory ہے کار کھان ہے یا اس کا offices ہیں ہم general public جو ہمارے جن کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ text net میں آئیں اور کسی نے گاڑی لی گاڑ لیا notice چلا گیا دفتروں کے چکر لگنا شروع ہو گئے harassment شروع ہو گئی وہاں پہ وہ گھبراتے ہیں کہاں جائیں وکیل ڈونڈیں آپ نے یہ بات بڑی زبردست کی کہ ہمارا ادارہ ان کا وکیل ہے جی بالکل یہ جنرل public کے لیے بھی ہمارے پاس access وہ کر سکتے ہیں اور بغیر کسی وکیل کے اور hassle کے ہم یہ approach کر سکتے ہیں ہم ان کے cases بھی لے سکتے ہیں جی بالکل بالکل بغیر آپ آئیں خود سے آئیں دیکھیں میں نے تو کہہ دیا میرا موبائل نمبر میرا ورس ایپ نمبر ہر ایک کے پاس ہے اس طرح میں نے advisors کو بھی کہہ دیا ہے کہ public سے رابطہ رکھیں کوئی بھی بندہ simple ایک application simple آدھے پیج کی application لکھے گا دو چائلانے لکھ کے اپنا text number لکھ کے وہ ہمیں بیج دے گا اس پہ ہم فوری action کریں گے جتنی ایمیل آتی ہیں ہمارے فٹیو ویب سائٹ پہ ویسے جو ہماری ایمیل ہیں فٹیو کی اس پہ آتی ہیں روزانہ میں ان کا میں دیکھتا ہوں analysis ہوتا ہے advisor کو register کو بھیجتا ہوں اور روزانہ کی daily basis پہ ان کو respond کیا جاتا ہے تو اس طرح سے انشاءاللہ کام چل رہا ہے اور پچھلے تین ماہ کے دوران ہم نے record cases کیے ہیں ہم نے تقریباً ایک ہزار اکتیس سے زیادہ cases کا decision دیا ہے اس میں recommendation آئی ہیں بڑے landmark decision بھی اس میں ہوئے ہیں جیسے auction کے بارے میں ہم نے بہت اچھا ایک comprehensive فیصلہ کیا ہے ہمارے ڈاکٹر سلان صاحب نے جن کا custom کا background ہے auction کا کیا اثر اس میں یہ تھا جی کہ پورے ملک سے ہم نے data کٹھا کیا پورے ملک سے پتا چلا کہ آٹھ ہزار سے زیادہ consignmentیں پڑی ہوئی ہیں جن میں billions of revenue involved ہے اور ان میں سے کئی سالہ سال سے پڑی ہوئی ہیں کہ for want of appraisement کہ ایک consignment پڑی ہوئی ہے ایک دفعہ auction میں رکھی تو نہیں proper value آئی دوبارہ رکھی نہیں آئی بلکہ ایک دو consignment ایسی تھی چالیس چالیس دفعہ جو ہے auction میں ڈالی گئی جنرل پرزے کو سمجھانے کے لیے جس طرح گاڑیاں ہیں موبائل فون ہیں گاڑیاں ہیں موبائل فون ہیں chemicalز ہیں جو چیزیں clear نہیں ہوئی کسی وجہ سے clear new port پر پڑی رہ گئی تو یہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں اور گاڑیاں بہت زیادہ ہیں condemned گاڑیاں ہیں tempered chases نمبر کی گاڑیاں ہیں وہ ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں disposal کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے وہ بھی ہم نے سجیس کی ہے کہ جیسے اگر گورنمنٹ کے اداروں کو گاڑیاں دی جا سکتی ہیں تو یہ گاڑیاں philanthropic جو associations ہیں good repute کی ان کو بھی دی جانی چاہیے تاکہ کوئی blind جیسے ملتان کے collector نے مجھے بتایا کہ blind کا school ہے ان کو اگر گاڑی چاہیے مگر یہ ہے کہ ہمیں صرف government owned situation ہے ان کو ہم گاڑیاں custom والے دے سکتے ہیں تو اب ہم نے اس میں amendment suggest کی ہے کہ اس decision لیا جائے کہ اس میں philanthropic جو organization social work ان کو بھی شامل کیا جائے تو اس طرح امید ہے کہ انشاءاللہ اس پہ بھی عمل ہوگا اور billions of revenue ہمیں آئے گا ہم نے دو مہینے کا time دیا ہے دو مہینے کا time دیا ہے ہر collector میں سے جو بھی consignmentیں ہیں وہ اس کی detail ہم نے بھیجی ہے ان کو کہ یہ آپ dispose of کر کے ہمیں بتائیں گے اور اس میں پھر ہم نے یہ کہا ہے کہ problem یہ ہوتا ہے کہ auction میں لوگ repreusement جو ہے نا وہ نہیں کرتے تو وہ ہم نے ایسا mechanism بنانے کے لیے instruction issue کی ہیں اس میں کہ اگر as and where basis کی بنیاد پہ جو condition ہے اس کے مطابق اپریزمنٹ ہوگی تو لوگ لینے کے لیے تو تیار بیٹھے ہوتے ہیں auction کے لیے تو لوگوں نے مطلب ہے آپ کے اگر goods میں دیکھیں ہر بندہ اپنا فائدہ سوچتا ہے کہ اس میں کوئی فائدہ ہو تو لوگ لے لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے مجھے امید ہے کہ billions of revenue ملے گا پھر ابھی landmark decision جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ 123 million کا illegal refund جو ایک چائنیز company کو دیا گیا تھا اس میں ہم نے action recommend کیا دیکھیں ہمارا مقصد کسی کے خلاف جانا نہیں ہے مگر جہاں خرابی ہوگی جہاں illegality ہوگی جہاں corruption ہوگی اس کو نہیں ہم چھوڑیں گے اس کے خلاف انشاءاللہ we will follow it up اور logical end تک پہنچائیں گے اور انشاءاللہ اس طرح کے بہت سارے cases آ رہے ہیں ہم دیکھیں ایک تو آپ کی complaints ہیں از خود notice بھی ہم نے بہت سارے cases میں لیا ہے از خود notice کے ستسلے میں بہت ساری اچھی چیزیں مرج ہوئی ہیں بہت زیادہ conclusion draw کر کے ہم نے FBR کو بیجے ہیں اور ان پہ الحمدللہ implementation بھی ہو رہی ہے عمل بھی ہو رہی ہے اور اس سے tax compliance بہتر ہو رہی ہے جو اس ادارے کا بنیادی مقصد ہے thank you very much doc صاحب سے یہ بڑی زبردست input رہی اور ان کی leadership اور ان کی determination اور passion سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا ہم چاہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کا ایک slogan ہے ease to do business اس کے ساتھ ہم sport کرنا چاہتے ہیں ease with the justice کہ ہم آپ کو ایک fair inexpensive اور prompt justice جو ہے جو اس process میں آپ کے ساتھ نائن صافی ہو رہی ہے وہ ہم آپ کو ایک resolve کے ذریعے provide کریں اور یہ ادارہ موجود ہے آپ کے لیے ہے اور ہم FTO TV پہ جو ہماری کامیاب stories ہیں جہاں پہ ہم نے لوگوں کو relief دیا ہے جو بڑے landmark cases ہیں اس کا ہر روز ہم ایک analysis کر کے لوگوں کی جو خوشی ہے وہ آپ تک پہنچائیں گے اور آپ کو بتائیں گے راستہ دکھائیں گے کہ اگر آپ کی کوئی پریشانی ہے تو آپ ہمارے ان numbers پہ جو ابھی آپ کو display ہو رہے ہیں یہ ہمارا website کا ہے اور باقی ساری detail یہاں پہ موجود ہے آپ ہم سے رابطہ کریں گے اور پھر آپ دیکھیں گے اور آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ ادارہ کتنا friendly ہے اور پاکستان کی environment میں پاکستان کے culture میں ہم ایک نئی زیل اور determination کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تا کہ آپ کی مشکلات کام ہوں اور آپ پاکستان کے لیے ایک ویلیویویبل سٹیزن کی طرح ہمارے ساتھ چلے اور ہم آپ کے ساتھ چلے Thank you very much